بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن پلاؤ اس کے لئے ہم سب سے پہلے آئل ڈالیں گے اس کے بعد ہم اسے گرمنے کے بعد پیاس زیاد کر دیں گے پیاس زیاد کرنے کے بعد ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور یہ دیکھیں تھوڑی در پیاس کو ہم نے برکھا ہے تو ان کی ایسے ہو گئے پیاس یہ دیکھیں پیاس کو ہم اچھی طرح سے براؤن کریں گے لائٹ گولڈن براؤن زیادہ براؤن نہیں کریں گے کیونکہ اس سے چاونوں کا کلر تھوڑا بلیک ہو جاتا اب اس میں چکن ایٹ کر دیں گے چکن ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح چکن کو گھونیں گے چکن کا کلر چینج ہونے کے بعد ہم اس میں لسن ادرہ کا پیسٹ آئڈ کر دیں گے لسن ادرہ کا پیسٹ آئڈ کرنے کے بعد ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے اور تھوڑی سی ثابت کانی میریچ ایٹ کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے اچھ طرح مکس کریں گے تاکہ لسن ادرہ کا پیسٹ جو ہے نا اسے چکن کی جو سمیل ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اچھ طرح مکس کرنے کے بعد ہم اسے اچھ طرح مکس کریں گے اس پر نمک آئڈ کریں گے نمک آئڈ کرنے کے بعد ہم اس میں بریانی مسالہ آئڈ کر دیں گے ہاف ریکٹ بریانی مسالہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالنے ادروائز آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اچھ طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی سبز مرچیں اور لیمن بھی آئڈ کر دیں گے اور آج ہم مٹی کی ہانٹی میں بنا رہے ہیں کڑاہی میں چاول یہ دیکھیں ہمارا گوشت اور آلو بھن چکے ہیں اچھ طرح اس کی بنائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں پانی آئڈ کر دیں گے چاول ہمارا ایک گلاس ہے اس لئے ہم دو گلاس پانی کے آئڈ کریں گے دو گلاس پانی آئڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے تھوڑی طرح بار یہ دیکھیں پانی کو اچھے سے بائل آ گیا ہے جب پانی کو بائل آ جائے تو اب ہم اس میں چاول آئڈ کریں گے یہ دیکھیں اس میں ہم چاول ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو ہماری یہ پلاو کی ریسپی اچھی لگے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک پہ لازم کیجئے گا جی یہ دیکھیں ہم نے چاول ایڈ کر دی ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب ہم اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ پر یہ دیکھیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے چاول یہ دیکھیں دم کے لئے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان چاولوں کو دم لگائیں گے پہلے ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم ان کو دم پر رکھیں گے تقریباً دس منٹ ہم اسے ہلکی آنچ پر دم دیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے چاول بن کے کیسے پیار ہونا ہے اب دم لگانے کے بعد ہم فلیم کو بلکل کم کر دیں گے بلکل کم فلیم کرنے کے بعد ہم اسے دس منٹ ویٹ کریں گے دس منٹ ویٹ کرنے کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے چاول یہ دیکھیں ہمارے چاول ماشاءاللہ سے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے اور کھلے کھلے چاول ریڈی ہوئے ہیں ہمارے یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ پلیس اسے بنا کے ٹرائی لازمی کیجئے گا اور مٹی کی کڑاہی میں بنائیں گے تو اور بھی مزے کے بنیں گے ہمارے چاول بہت مزے کے بنیں سب کو بہت پسند آئیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں ہمیں اسے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں سرف کرنے کے لئے اور میں نے ساتھ ٹوماٹر اور پیاز کی سیلڈ پیار کیا تھی اور ساتھ دہی سادہ رکھا تھا کیونکہ میری بیٹی مرچوں والا دہی نہیں کھاتی آپ چاہے تو بدینے کا رائتہ یا پھر ہری مرچوں کا رائتہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری فائنل آئچکہ ہے اور اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تھینکیو فر وچنگ موسیقا ایسار